نون لیگ کے ارکان کے اسطیفوں کے معاملے پر ترجمان قومی اسمبلی کا کہنا ہے ابھی تک کسی رکن اسمبلی کا اسطیفہ محصول نہیں ہوا فیصلہ بات میں ہونے والی قدم نبوت کانفرنس میں نوازی کی رکن قومی اسمبلی غلام دیدی بھروانہ ڈاکٹر نسار جٹ ایم پی اے پی نظام الدین سیادوی رحمت اللہ محمد خان بلوش نے اسطیفے کا اعلان کیا تھا دوسری جانب نون لیگ نے نانا صنع اللہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے اسی پر مزید بات بھی کریں گے اپنے نمائندے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ختم نبوت کانفرنس میں نون لیگ کے ارکین اسمبلی کے اسطیفوں کے معاملے پر ترجمان قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ ابھی تک اسطیفے محصول نہیں ہوئے عرفان آگاہ کیجئے گا موقف سامنے آیا ہے ترجمان قومی اسمبلی کا کل دیکھیں مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا کچھ روز پہلے اجلاس ہوا تھا اس میں یہ تیع کر لیا گیا ہے کہ نون لیگ اب مزید کسی بھی پریشر میں نہیں آئے گی اور کسی بھی قسم کے دباؤ کے تحت کسی بھی وزیر کا اسطیفہ نہیں لیا جائے گا اور اب تک کوئی بھی جو اسطیفوں کا اعلان ہوا ہے وہ قومی اسمبلی میں تو محصول نہیں ہوئے لیکن ساتھ ساتھ جو رانا صنع اللہ کے اسطیفے کا معاملہ ہے اس پر پوری مسلم لیگ نون ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اور یہ تیع کیا گیا ہے کہ حالات جو بھی ہو پانا صنع اللہ سے اسطیفہ نہیں لیا جائے گا وہ دیرینیا ساتھی ہیں مسلم لیگ نون کے ہر مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہوئے اور بہتر یہی ہوگا کہ اس وقت میں پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہو اس لیے یہ تیع کر لیا گیا ہے یہ شکریہ ارفام ملیک آپ ہمیں آگاہ کر رہا ہے